اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سہر یا سی ہوں گے جی ویلکم ہے آپ کو میرے یوٹیوب چینل ایسی ایوری میں لیو برڈ بریڈنگ سیزن سیریز ایپیسوڈ نائنٹین آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ہیچنگ سٹارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ہم نے اپنے برڈز کو کیسے ڈیل کرنا ہے آج اسی پہ جو ہے وہ ویڈیو بنے گی تو ایک نیو فینسیر کے لیے ایک معیش والا مرلہ ہوتا ہے جب اس کے پاس ہیچنگ سٹارڈ ہوتی ہے پھر اس کے لیے مشکلات آتی ہیں کہ میرا برڈ سروائیو نہیں کر رہا دو دن بعد بچے ڈیڈ ہونا شروع ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے تو آج اسی ٹاپک ہم کور کرتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جیسے آپ کی ہچنگ سٹارڈ ہوتی ہے تو آپ نے جو پانی کے اندر اپنے برڈس کو ویٹیمینز یوز کرا رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے مکمل طور پر بند کر دینا ہے مطلب جیسے میں بیٹا سوٹ سوپر یوز کرا رہا تھا تو وہ پانی میں نہیں دیتا ٹھیک ہے اب آپ نے پانی کے اندر جائے پروٹیکشن کر رہا تھا وہ یوز کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے سوپ فوڈ کے پر یوز کرا سکتے ہیں آپ نے جو پانی میں ویٹیمینز دی رہے تھے وہ رک جائیں گے پلس ڈی نیٹریکل جیسے میں یوز کرا رہا تھا بیٹا فارم کا وہ میں روگ جائیں گے مطلب جائیں گے مطلب جائیں گے اس کے ویٹیمینز روگ دیا جائیں گے ڈائیٹ آپ کی بہت میٹر کرتی ہے آپ بائی لیک لینے اس کے اندر آپ رس کو میش کر کے وہ یوز کرا رہا تھا اور اس کو پر پرو بوٹیک پرو بوٹیک جو ہے آپ کا بہت ہی ضروری ہے ایک ریڈ آئی بچے کے لیے بلیک آئی تو چلے یہ کہ جو بلڈ آئین ہے وہ سٹرونگ ہے وہ سروایف کر سکتا ہے برٹ جو آپ کا ریڈ آئی ہے اس کی جو بلڈ آئین ہے وہ بیٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ پرو بوٹیک وغیرہ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے برٹ یہ ہے کہ سروایف کرنے کی ریشوز کے اندر بڑھ جاتی ہے خاص کا ریڈ آئی بچے کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ایک دن دو دن بعد مر رہا ہوتا ہے تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی بلڈ آئین بیٹ ہوتی ہے تو ہم نے اس کو جو ڈائیڈ آئی وہ اچھی دینی ہوتی ہے اس کے پیرنس کے ذریعہ اس کو جو ہے ہم نے سیڈ اچھی دینی ہے اور نرم خضا دینی ہے آپ اس میں سوک سیڈ کے اندر کالے چنے لینے اوبال میں وہ یوز کرانے لندوں اوبال کے یوز کرانے تو اس چیز کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے ہیچنگ کے دوران دیکھنا ہوتا ہے جیسے ہیچنگ سٹارڈ ہوگی تو ہمیں یہ دیکھنا کو ملتا ہے کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ اپنے چکس کو فیڈ نہیں قرار رہی ہوتی ان کا فرس ٹائم ہوتا ہے ان کو ان کے لیے زیرو ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کو اتنا کچھ نہیں پندہ ہوتا جو ہیچنگ سٹارڈ ہوتی ہے اگر وہ فیڈ نہیں قرار رہتے ہیں تو دو دو گھنٹر کے بعد آپ نے اپنے باکس کھول کے دیکھنا ہوتا ہے کیا یہ ہے فیمیل فیڈ قرار ہی ہے یا نہیں اگر وہ فیڈ قرار ہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ نے اس کو فوشٹر کر دینا ہے ان بڑس کے ساتھ فوشٹر کیجئے جن کے پاس چکس اس کے سائز کے ہوں یہ نوع کہ وہ چکس بڑے ہو یہ چھوٹا آپ اس کے ساتھ فوشٹر کر دے تو یہ فیڈ نہیں پاہے ٹھیک ہے اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے نہیں تو پھر آپ نے اس کو ہینڈ فیڈ پر اٹھانا ہے ٹھیک ہے اس لاسٹ آپشن یہ ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹا بچہ جب آپ ہینڈ فیڈ پر اٹھائیں یہ نیو فینسر کے بہت مشکل ہوتا ہے چھوٹے بچے کو فیڈ کرانا جس کو چیز کچھ میریاں سے خیر وہ تو کرا لے گا تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فوشٹر کرنے کیسے پیار کے نیچے جو اچھے بچے کو آل کے دے رہا ہے اور اس کے سائز کے ہوں مطلب ایک دو تین دن کا فرق وہ زیادہ بڑے نہ ہو تو یہ چند باتیں تھی جو میں کہا آپ تک پہنچا دی جائیں ٹھیک ہے جو ضروری ہیں سب سے ضروری جیسے ان کا سوپ فوڈ ہے ٹھیک ہے اور مکس سیٹ جیسے آپ کا چاہ رہا تھا وہی چلے گا پانی کے اندر جو چیز آپ مکس کر کے دے رہے تھے وہی چلے گا پانی کے اندر آپ نے مکس کر کے دے رہے تھے سپارک یوز کریں اس کو چورکہ یوز کریں اس کو سرکہ یوز کریں یہ پندرہ دن آپ نے یوز کرانا ہے اور خوراگ بھی جو ہے آپ کی اسی طرح جیسے سوپ فوڈ میں نے بتایا ہے ٹھیک ہے وہ بھی یہ سارا کچھ آپ کا پندرہ دن چلے گا پندرہ دن کے بعد اگر آپ دوبارہ سے جیسے اپنا جو سوپ فوڈ یوز کرانے جس پر آئیں گے یہ کہ پندرہ دن کے اندر آپ کے جو چھوڑے چکس ہیں وہ پروپر یہ کہ ان پر فیدر سنگز ان کے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں آنکھیں وغیرہ ان کی کھلنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں مطلب وہ ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کے لئے خوراک کو حضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پندرہ سولہ دن بیس دن کے بعد وہ جو ہے برڈ وہ کھا سکتا ہے سلف تو نہیں ہوتا بڈ یہ کہ وہ اگر اس کو سوک سیڈ بغیرہ اگر وہ بائٹ کر کے فیمیل اگر اپنے چکس کو دے گی تو وہ بہت سانی اس سے کھا لے گی تو یہ سارا جو میں نے کو پتایا ہے یہ آپ کا پندرہ سے سولہ دن بیس دن تک چلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جیسے آپ یوز کرا رہے تھے اس بھی آ جائے لیکن آپ نے ویٹسل سوپر نہیں یوز کرانا اس ٹائم ٹھیک ہے اور دی نیوٹریکل نہیں یوز کرانا پروبوٹیک بوائل اگ اور رس کو آپ بشک میچ کر کے دے دے اگ ان بسکٹ بھی آپ اس کا بن کر دیں جو اس مجھے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ریوز کراتے رہیں گے تو سیئے کہ آپ کا جو بریڈر پیار ہوگا دوبارہ زہ ہیٹ پر آئے گا تو بچے مارنا شروع کرے گا کیونکہ اس کو اگ نہیں کرنے ہوں گے اس کو جگہ نہیں مردی ہوگی تو بچے مارنا شروع کر دیں گے تو اس چیز کا بھی آپ نے حیال لکھنا ہے تو انفرمیٹیو ویڈیو تھی شورٹ ویڈیو تھی لیکن یہ کہ انفرمیٹیو ویڈیو تھی ایک نیو فینسیر کے لیے تو آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ